بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آفتاب ابراہیم آپ سے مخاطب ہے کل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے چندریہ تری کے نام سے ایک جو مشن ہے وہ چاند پر بھیجا ہے جس پر تمام انین لوگ خوشی منا رہے ہیں اور پروڈلی فخر کر رہے ہیں کہ انڈیا وہ چوتھا ملک بن گیا ہے جو چاند پر سفر کے لیے جا چکا ہے جس میں امریکہ روس چین کے بعد اب انڈیا چوتھا ملک ہوگا جو چاند پر قدم اپنے رکھے گا تو ہم بھی پڑوسی ہونے کے ناتے انڈیا کو بہت زیادہ مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کے لیے قابل فخر لمحہ ہے کہ آپ چاند پر جا رہے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک چاند پر جا رہا ہے تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ہر بندہ اپنا کام نہیں کر رہا ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کا کام کر رہا ہے جیسے کل ہمارے چیف جیسے صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو عبادی کنٹرول کرنی چاہیے اور عبادی کنٹرول کرنے کے لیے جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری سپریم کورٹ جو پاکستان میں نا انصافی ہو رہی ہے جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے دادا کیس کرتا ہے پوتے کو انصاف ملتا ہے اس والے سے بات نہیں کر رہے وہ ان کو فکر ہے عبادی کی اور جنہوں نے عبادی کنٹرول کرنی ہے وہ دوسرے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں اب پاکستان میں جیسے ہماری پاک فوج ہے اس نے سردوں کی فاظت کرنی ہے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے اور ہماری فوج کیا کر رہی ہے زراد میں انقلاب لارہی ہے زراد میں حکومت کے ساتھ مل کر زمین پر جدیر ٹکنالوجی کے ذریعے زراد میں انقلاب لانے کی باتیں کر رہی ہیں اور ہماری جنہوں نے زراد کا کام کرنا ہے جو زراد کے منسٹر ہیں وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان میں ہی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس بندے کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا پرائیم منسٹر کا کام ہے زراد کے منصوبے لگانا ترکیاتی کام دیکھنا لیکن وہ کیا کر رہے ہیں وہ سپاہ سلار کی تعریفیں میں لگے ہوئے ہیں وہ کوئی موقعہ سے نہیں جانے دیتے وہ آرمی چیف صاحب کی جہاں تعریف نہ بھی بنتی ہو وہاں بھی وہ آرمی چیف صاحب کی تعریف کر کے کریڈٹ ان کو دے دیتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آرمی چیف کا رہا ہے جیسے سعودی عرب سے پاکستان کو دو عرب ڈالر ملے اور پاکستان کے سٹیٹ آف بینک میں آئے اس پر شباز صاحب نے کہا اس کا خالصتن جو کریڈٹ ہے وہ آرمی چیف کو جاتا ہے آرمی چیف کی وجہ سے سعودی عربیہ نے ہمیں دو عرب ڈالر دیے اور وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے اسی طرح جو آئی ایم ایف کا پیکج ملا پاکستان کو اس پر بھی انہوں نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے جو سفارتی ذرائع تھے یا ان کے جو تعلقات تھے اس وجہ سے پاکستان کو یہ کرز ملا ہے تو پھر ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں شباز صاحب کیا کر رہے ہیں یہ سارے کام آرمی چیف کر رہے ہیں تو آپ پھر وزیراعظم بن کر کیا کر رہے ہیں آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں آپ وہ صرف معاف کر رہے ہیں اپنی فیملی کے کروائیں جب آپ اپوزیشن میں تھے تو تمام گواہ موجود تھے جیسے ہی آپ پرائم منسٹر بنیں تو اس کے بعد ان کو ہرٹ ٹیک آنے شروع ہو گئے جتنے بھی گواہ تھے وہ ایک طرح سے مر گئے تو آپ صرف یہ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ ڈرامے کرتے ہیں کسی کو ملنے جاتے ہیں کسی کا دکھ سن کر آپ کے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ نیاد نغمہ دے گا یہ جو آرہی ہے چودہ آگست اور اس کے مقابلے میں انڈیا کیا امریکہ بھی ایسا نغمہ نہیں تیار کر سکتا ہم ایسا شاندار دنوں کے ساتھ نغمہ دیں گے اور پاکستانی قوم اس پر جمعے گی اور سڑکوں پر نکلے گی رکس کرے گی ہم ازاد قوم ہیں ہم نے نیا نغمہ بنا لیا اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں جو فارن ریزروز ہیں اس میں دوستوں کے مانگے تانگے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ہم جشن مناتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں ہماری جو ساتھویں بڑی ایٹمی طاقت ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف ایک سیاسی جماعت کو کچل رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ سے واپس آ رہی ہے اور ہم نے صرف ایک سیاسی جماعت کو ٹھکانے پر لگانا ہے ہماری پوری ریاست جو ہے اس کام پر لگی ہوئی ہے کبھی انہیں یہودی قرار دے دیتے ہیں کبھی اسرائیل نے بیان دے دیا عمران خان جہودیوں کا اتحادی بن گیا ہے اور تمام ریاستی ادارے ایک شخص کے خلاف ایک سو اسی مقدمات کرتے ہیں وہ کبھی ایک عدالت میں جا رہے ہیں کبھی دوسری عدالت میں جا رہے ہیں کبھی نو میئے کے واقعات کے حوالے سے ان سے سوالات کیا جا رہے ہیں ہم ان کاموں میں بیزی ہیں اور پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی دن ہزاد ہوئے تھے چودہ اور پندرہ کو اور انڈیا کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں ہیں پاکستان میں آج تک کسی پرائم منسٹر نے اپنے پانچ سال پورے نہیں کیا جبکہ انڈیا میں جتنے بھی وزرائے آزم آئے ہیں انہوں نے پانچ سال پورے کیا اگر ان کی خدا رخصہ ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی اور پرابلم بن گیا ادروائز انہوں نے اپنا ٹنیور پورا کیا ہے ان کی فوج جو ہے صرف بیرکوں میں رہتی ہے سردوں پر رہتی ہے ان معاملات میں رہتی ہے انہوں نے سیاست میں کبھی دخل اندازی نہیں دی اور ان کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں آج تک 75 سالوں میں انہوں نے نہیں کہا جبکہ ہماری فوج نے ہر دفعہ ہر دور میں یہی کہا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نیوٹرل ہیں جبکہ پوری طرح سیاست میں انوال ہوتے ہیں اور ہمارے وزیراعظم خود جو ہیں ہر کام کا وہ آرمی چیف کو کریڈٹ دے دیتے ہیں اور وہ بھی ہنسی خوشی اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہیں پاکستان میں مردے ہور اور مردے مجاہد ہیں وہ ایک ہی شخص ہے آرمی چیف جو پاکستان کی تقدیر بدلے گا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی تو بھائی جان آپ کے کسی نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں آپ ترقی نہ کریں کون روک رہے آپ کو ترقی کرنے سے آج تک ہم نے ترقی کیوں نہیں کی کس نے روکا ہمیں کسی نے نہیں روکا ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ ہم جب ترقی کرنے لگتے ہیں تو ہم ڈی سٹیبلائز کی طرف چلے جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھچنا شروع کر دیتے ہیں تو یوں پھر ہماری چیزوں کو ریورس گیر لگ جاتا ہے اور ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کھوتی بورڈ تھلے ہم ادھر سے گھوم گھام کر ترقی کر کے وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں کی ہم خاک ہوتے ہیں تو انڈیا جو ہے اس میں ایلن ماسک کے ساتھ وہ میٹنگ کرتا ہے اندر اندر موڈی وہ انڈیا میں جدید آئیٹی سینٹر بنانے کی بات کرتا گوگل کا سی او انڈیا نے ہر جو بڑی پوسٹیں ہیں ٹیکنالوجی کی وہاں انڈیا موجود ہے انڈیا ٹیکنالوجی میں بھی آگے چلا گیا یہی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ اب چاند پر پہنچ چکا ہے اور پاکستان نغمہ دے گا انشاءاللہ اس زفا جو چودہ غص پر نغمہ ہوگا آپ کے رونگڈے کھڑے ہو جائیں گے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ سڑگوں پر رکس کریں اور آپ کو روٹی پانی غربت بے روزگاری سب بھول جائیں گی بس نغمے کا انتظار کریں وہ ہی ہماری ترقی کرے گا کیونکہ قومیں جو ترقی کرتی ہیں وہ موٹیویشن سے کرتی ہیں اور ہمارے نغمے جو ہیں وہ ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں اور انشاءاللہ اسی موٹیویشن کی بنجاد پر ہم ترقی کریں گے مجھے وہ دن دور نہیں لگتا جب ہم پاکستانی یورپ جانا چھوڑ دیں گے ہمیں انڈیا میں ہم ڈنکی لگا کر جائیں گے کیونکہ انڈیا میں جو بے روزگاری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور ان کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ آ کر انڈیا میں اپنا روزگار تلاش کریں جیسے پاکستانی یورپ میں جاتے ہیں اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ انڈیا اس قدر ترقی کرتا جا رہا ہے پاکستان کو تو آپ کو کسی خاتم ہی نہیں لاتا جس طرح نریندر موڈی نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستان خدا رہ خاصتہ اپنی موت خود مر جائے گا ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو ہمارا دشمن ملک کا وزیر اعظم ہے وہ یہ سوچ رہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم نو مہی کے واقعات میں پھسے ہوئے ہیں ہماری ریاست نے کور کمانڈر اور اس کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کر دیا ہے جس طرح خدا نہ خاصتہ غریب آدمی جو ہے اپنا غربت کا وہ جو ایک کوٹھا ہوتا ہے اس کو دکھا کے مانگتا ہے اس طرح ہماری ریاست میں پورے دو مہینے ہو گئے ہیں کور کمانڈر اور اس کو دکھا دکھا کر سمپیتی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ہم دردی ہیں بیٹوری ہیں اور کبھی سیول سوسائٹی آ رہی ہے کبھی اس میں اکلیتی آ رہے ہیں کبھی فنکار آ رہے ہیں کبھی کھلاڑی آ رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ چکے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کا دل دکھی ہو جاتا ہے ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کور کمانڈر اور اس کی دوبارہ سے مرمت کرنے کے لیے یا اس کو دوبارہ سے فعل بنانے کے لیے شاید اتنا خرچ نہ ہوتا جتنا ہم نے اس کو اس حال میں رکھ کر لوگوں کو ویزٹ کروا کر شاید خرچ کر دی ہوں تو یہ جی پاکستان ہے پاکستان جو ہے یوں جا رہا ہے اور ہمارا جو دشمن ملک ہے یوں جا رہا ہے شاید کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے دشمن کے بچوں کو بہت زیادہ پڑھا دی ہے وہ چاند پر جا رہے ہیں وہ ہنڈائی گاڑی بناتے ہیں جو انڈین کو تین لاکھ میں ملتی ہے وہی گاڑی ہمیں پاکستان میں بائیس لاکھ کی ملتی ہے تو ہم نے دشمن کے بچوں کو اتنا پڑھا دیا ہے اور آپ نغمے کا انتظار کریں چودہ گستانے والی ہے اور شاندار نغمہ ہوگا انڈیا کا باپ بھی ایسا نغمہ نہیں تیار کر سکے گا وہ ہمارے نغمے کو انشاءاللہ کافی کریں گے اور اس کی ویڈیو پر ہم دربگلیں بجائیں گے اور ہم اس بات پر خوش ہوں گے انڈیا نے ہمارا نغمہ چوری کر لیا ہے اور اس پر وہ ہماری دندوں پر اپنے ملک کی وفا کے نغمے گا رہے ہیں تو دوستو دکھی دل کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازہ چاہتا ہوں آپ سے علاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ